ہم سبق نمبر سات یا رامو سکون کا پیج نمبر ففٹی فور سے ہم شروع کر رہے ہیں یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ سوال نمبر سات جو ہمارے پاس یہ ہے درست جب آپ کے آگے ٹک کا نشان لگیا ہے یہ آپ کے پاس آپشنز تیر میں ہیں چار چار ہر سٹیٹمنٹ کے سامنے تو ہم نے جو صحیح آپشنز کو ٹک کرنا ہے سبق رامو سکون کے مصنف کون ہے تو اس میں یہاں پہلا لگا خواہ پریم چند سید امتیاز علی تاچ دکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی شگر دل کی بیماری تھکان اور حرارت یا سردر تو اب اگر آپ نے چپٹر بریڈی آؤٹ کیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ تھکان اور حرارت کی بیماری تھی میاں کو میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے صبح آٹھ بجے شام سات بجے صبح دس بجے صبح نو بجے صبح دس بجے ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاقید کی تھی وقت پر دوا کھانے کی انجیکشن لگوانے کی خاموش لیٹے رہنے کی سیر کرنے کی تو ڈاکٹر نے ان کو خاموش لیٹے رہنے کی نصیحت کی تھی تاقید کی تھی اور یہ کہ آرام کریں گھر پہ ان دوا سے زیادہ ان کو آرام کی ضرورت ہے اور خاموشی سے لیٹے رہیں اگلا ہے سبق کراؤں سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا قلو للو بلو تلو تو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کا نام ہے للو جنٹے کس نے میز پر اٹھا کر انگیٹی پر رکھی تھی بیوی نے میاں نے للو نے ننے نے تو اس کا صحیح آپشن خود ہے میاں نے میاں صاحب کا نام کیا تھا اشتیاق مشتاق اشفاق اسحاق تو ہم نے ابھی سبق پڑھا میں کیا کہ بیگم اشفاق نہیں ان کا اصل نام کیا تھا اشفاق میاں کا اصل نام کیا تھا اشفاق ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا نمک مرچیں ریٹھے گرم مسالہ تو ریٹھے ریٹھے بھوٹ رہا تھا صحیح آپشن تھا آگے ہمارے پاس ہے پیج نمبر 55 پہ سوال نمبر آٹھ خالی جگہ پور کریں تردد کی کوئی بات نہیں میں نے بہت اچھی طرح بوائنا کہلی سٹوڈنٹس یہ چپٹر درمیان میں سے چپٹر کے سبق کے درمیان میں سے کچھ فکریں ہیں وہ چنی گئے ہیں اور اس میں ایک فلنڈی بلینکس رکھا ہوا ہے تاکہ خالی جگہ رکھتا ہے کہ ہم اس کو پور کریں میرے خیال میں انہیں دواز سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے یہ کس نے کہا تھا یہ ڈاکٹر نے کہا تھا ان کو اتنا کام نہ کیا کرو نصیب دشمنہ یعنی دشمنہ کو نصیب ہو صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے جی نہیں دوا کی مطلق ضرورت نہیں مطلق ضرورت نہیں کیا مطلب ہوتا ہے کوئی ضرورت نہیں مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے ہاموشی اصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے تقویت کیا مطلب ہوتا ہے قوت طاقت بخشتی ہے اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو اُلٹ پُلٹ کرتا ہے اللہ مارا کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے یعنی سوچیں آپ سوچیں کہ اگر اس طرح کوئی بیمار پڑا ہو اور گھر میں شور و غل مسلسل ہو رہا یا آپ بھی اس میں ملافظ ہوں تو پھر کوئی مریض جو ہوگا وہ کس طرح کا سوچے گا تو مریض پہ کیا گزرتی ہے تو وہ آپ چپٹر کے پڑکی بھی آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا اور یہ جو لائن سے یہ بھی چپٹر کے اندر سے ہی ہیں تو آپ کو بہت خوبی اندازہ ہوگا کہ مریض پہ کس طرح کس طرح گزرتی ہیں تو یہ سوچ ایک سبق ایک طرح کا اخلاقی سبق ہے میں نامراد کو بیسیوں مرتبہ کہلات چکی ہوں یہ اس کی بیوی کی سٹیٹمنٹ ہیلائن ہے میں نامراد کو یہ ملازم کو کہہ رہی تھی میں نامراد کو بیسیوں مرتبہ کہلات چکی ہوں کہ صبح صویرے ہو جایا کریں کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا بیچارے کو سرک جانے کی فرصت نہیں ملتی سوڑنے سے یہ محاورہ مطابق استعمال کرتے ہیں جب ایک انسان کو بالکل بھی وقت نہ ملتا ہو ذرا بھی اس کے پاس فارغ وقت نہ ہو تو یہاں پہ پھر اس موقع پر اس طرح کا جو محاورہ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے سرک جانے کی فرصت صاحب زادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی سٹوڈنٹس یہ جو فکرہ تھا یہ جملہ میاں صاحب نے بولا تھا جب وہ ہمسائے ہمسائے کے لڑکا تھا جو ہرمونیم بجا رہا تھا تو چونکہ یہ بیمار تھے میاں صاحب تو انہوں نے تب یہ جملہ بولا تھا سرگرمی مہنے پاس تلویس سے کہیں کہ وہ سعید عمدیاز علی تاج کا کوئی اور مزایر ڈراما تلاش کر کے پڑے اور آگے ہمارے پاس سوال لاکٹروں مریض کے در میں مقالمہ تحریر کریں چونکہ میں نے آپ لوگوں کے لئے مقالمہ لکھا ہوا ہے آپ لوگوں بھی اس کو کاپی پر ایز ایز لکھیں گے مریض السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر وائیکم سلام تشریف رکھئے مریض ڈاکٹر صاحب تشریف رکھنا ہی تو مشکل ہے ڈاکٹر کیوں بھائی ایسی کیا تکلیف ہو گئی ہے مریض ڈاکٹر صاحب پیٹ میں سخت درد ہے نہ بیٹنے میں چین آتا ہے نہ لیٹنے میں ڈاکٹر یہ درد کب سے ہے مریض آج رات سے ڈاکٹر رات کو کیا کھایا تھا مریض روٹی کا ایک ٹکڑا ڈاکٹر کیا آپ نے پہلے کبھی روٹی نہیں کھائی رات کی روٹی میں کیا خاص بات تھی مریض رات کی روٹی میں خاص بات یہ تھی کہ وہ جلی ہوئی تھی ڈاکٹر ارے تم جلی ہوئی روٹی کھا گئے مریض صرف ایک ٹکڑا ایک آیا تھا ڈاکٹر تو کیا آپ کو جلی ہوئی روٹی نظر نہیں آ رہی تھی نظر کمزور ہے ڈاکٹرہ پوچھ رہا ہے مریض سے تو مریض نظر ٹھیک ہے بس ڈاکٹر صاحب مجھے پیٹ درد کی پیٹ درد کی دباہ دیجئے ڈاکٹر وعدہ کرو کہ آئندہ جلی ہوئی روٹی نہیں کھاؤگے مریض سو بار وعدہ کرتا ہوں ہائے میرا پیٹ یعنی جو مریض ہے وہ کرہتا ہے درد سے ڈاکٹر نے مریض کو ایک گولی کھلا دی یہ وہ کھلا دیتا ہے مریض ڈاکٹر صاحب شکریہ درد کم ہو رہا ہے میں جاتا ہوں ڈاکٹر ارے میاں دوا کے قیمت تو دیتے جاؤ مریض دوا کے قیمت ادا کر کے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کہتا ہے اور ڈاکٹر وآلیکم السلام روٹی کھانے سے پہلی نبس کو تاقید کر رہا جاتے جاتے ہیں روٹی کھانے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ جلی ہوئی تو نہیں مریض شکریہ دا کرتا ہوا چلا جاتا ہے سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے بھی ایسا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے پیپر میں مقالمہ آتا ہے مقالمہ خط رودات اور ایک دن میں آپ کو رودات کی پریکٹس کرواؤں گی سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے جیسے یہاں پہ مریض کے گیارہ مقالمے ہیں گیارہ ڈیالاؤگز ہیں اور ڈاکٹر کے دس ہیں تو سٹوڈنٹ جو آپ کا امتحانی نظریہ کے مطابق ہے اس میں آٹھ آٹ کا سیٹ ہوتا ہے اگر دو افراد ہیں تو آٹھ ایک کی لائنز ہوں اور آٹھ دوسری کی لائنز ہوں یہاں پہ آپ آٹھ زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آٹھ آٹھ سے کم کا سیٹ نہیں بنائیں گے یعنی مقالمی کوشش کریں گے کہ ایک اچھا مقالمہ لکھیں اور الفاظ کا چناؤں بھی مناسب رکھیں جتنا اچھا لکھیں گے وہ زیادہ اثر پڑتا ہے اور جب آپ کوئی سوال کر رہے ہیں جیسے مقالمی میں تو آپ نے کوئیسٹن مارک ضرور ڈالنا ہے اکثر ایسا ہوتے کہ سوال لکھ رہتے ہیں کوئیسٹن مارک نہیں ڈالتے تو آپ نے جو ہے نا وہ سارے سارے جو علامات ہوتی ہیں جیسے کوئیسٹن مارک ڈالنا فورس ٹاپ ڈالنا جیسے کوئی بات السلام علیکم کے جیسے یہ نشان ہے جیسے تو آپ نے اس طرح کی چیزوں کا بہت دیان رکھنا ہے ایک اچھا مقالمہ کو اچھے طرح سے پریزنٹ بھی کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ اچھے مقالمے میں خیال رکھیں گے دوسرا مقالمہ ایسا رکھیں جو اچھے طرح ریڈر کو سمجھ بھی ہے اور اس کا تسلسل بھی بہت اچھا بنتا ہو تو شوٹرز اپنا بہت خیال رکھیں اور اس کو بھی اپنی ہومورک کاپی پہ لازمی رکھیں گیا جو کام آپ کی بک پہ میں نے آپ سے بک سے کرایا ہے یعنی جو درست ٹک لگانا اس طرح کی چیزیں وہ آپ بک پہ ہی رکھ رہنے دیں لیکن جو آپ کی یہاں پہ آپ کو نوٹس کی شکل میدیاجرز کا مطلب آپ نے بھی ہومورک پہ بھی اسی پیٹرن پہ کام کرنا ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ